پنزاب اور خیبہ پختونخواہ کے کئی شہروں میں بارش کی بھرپورے نینگز اسلامباد میں تیز بارش سے موسم خوشکوار مری میں بھی بارش میں موسم مزید سوہانہ بنا دیا لاہور سمیت فیصل آباد سے آلکورٹ سرگودہ گزراوالا گزرات منڈی بہودین میں بھی بادل جم کربر سے مان سہرہ بالاکورٹ ناران کاغان میں بھی رنجم محفو موسمیات کی بالائے خیبہ پختونخواہ مشرق بلتستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کی پیش گوئی کراچی میں بارش کا سسٹم کمزور پڑ گیا سمندری ہوایں بھی چلنے کا امکان کراچی میں بارش کا کھڑا پانی شہریوں کے لیے عذاب بن گیا بادل برسے دو روز ہو گئے متعلقہ ادارے نکاسیاب میں ناکام محمود آباد ایڈمنڈ سوسائٹی کی گلیاں جوہر بن گئیں بیماریاں پھیلنے کا خطشہ شہر قائد میں بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ بھی جاری ملیر جیناسکوائر اورنگی سرجانی منگوپی کرنگی اور دیگر علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند اصد کھوکھر نے اسطیفہ دیا نہیں بلکہ لیا گیا پنجاب کے وزیر براہ وائل لائف کے اسطیفے کے اندرونی کہانی سامنے آگئی اصد کھوکھر پر مبینہ کرپشن کے چارجز آئیت کیے گئے رینگ روڈ فیس تری کے منصوبے میں رکاوٹ ڈالی پارک ہونے والے کمیشنر بلال لوڈی کو بھی اصد کھوکھر نے اس سفارس سے لگوایا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کی کوئی کارکردگی نہیں دو سال میں اسمان بزدار نے ایک اینڈ تک نہیں لگائی شہباز شریف کے قائدی آزم بزنس پارک منصوبے کو اسمان بزدار کا ویجن قرار دے کر دھونگ رچایا گیا عوام کی آنکھوں میں دھول جھونگنے کی کوشش کی گئی لیگ رہنما اتاولہ تارڈ کی نیوز کانفرنس حکومت میں دوہری شہریت والوں کی موجودگی سیکیورٹی رسک ہے وزیر اعظم نیازی نے ہر ایشو کی طرح اس معاملے پر بھی یوٹن لیا ترجمان سندھ حکومت کارکرد عمل کہتے ہیں آئین دوہری شہریت والوں کو کابینہ کا حصہ بننے کی اجازت نہیں دیتا وزیر اعظم عمران خان جرم کے مرتقب ہوئے ہیں مریم وارنگ زیب نے غیر ملکی شہریت والے مشیروں اور وزیروں کو برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتی ہیں عمران صاحب آپ نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ دوہری شہریت والے ملک کے مستقبل کے فیصلے کریں اب دوہری شہریت والے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کیوں کر رہی ہے غیر ملک کی ٹولہ مسلط ہونے کے وجہ سے ملک میں بے روزکاری معاشی تباہی اور بھوک ہے دوہری شہریت والا شخص لکھنے پارلمنٹ نہیں بن سکتا تو تابینہ کا حصہ کیوں پیپلز پارٹی کی شہری رحمان کا سوال کہتی ہیں عمران خان ماضی میں دوہری شہریت والے وزیروں کی مخالفت کرتے رہے وزیراعظم نے اپنی ہر بات پر یوٹن لیا کیا دوہری شہریت والے لوگ نیا پاکستان بناتے رہیں گے حکومت کے پاس کوئی پالیس یو اور ویجن نہیں پوری جولائی کے قرارداد کے پیچھے لوگوں کی عوام کی منشاہ تھی مسلم کانفرنس سب سے اکثریتی جماعت بن کر ابری تھی اور وہ اس کو غالب اکثریت حاصل تھی مسلم اکثریتی سیٹو پر سب سے اکثریتی جماعت وہ تھی تو اس سے جو ہے یہ ایک بیسے قاغذی کاروائی نہیں تھی بلکہ صرف ایک سیاسی جماعت کی جنرل کانفرنسل کا اجتباہ نہیں تھا بلکہ یہ اس کی ویل تھی کشمیری عوام کی جس کی منعات پر جو انیس جولائی کی قرارداد جو پاس کی گئی مزیر اعظم آزاد کشمیر آزاب فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ کشمیری دیاست اور عوام کا پاکستان کے ساتھ مذہبی اور ثقافتی الحاق ہے بھارت کشمیریت ختم کرنے کے در پہ ہے مشار ملک نے کہا کہ آج کا دن تاریخی ہے کشمیر تقسیم برسغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے کشمیریہ کو ان کا حق نہیں مل رہا نگار جوہر کو مسلم دنیا کی پہلی خاتون لیٹنین جرنل ہونے پر فخر کہتی ہیں والد نے نوکری کی مخالفت کی آرمی میانے کے لیے انہیں منانا پڑا خود پر اعتماد رکھیں کامیابی خود چل کر آئے گی لیٹنین جرنل نگار جوہر کا خواتین کو مشورہ ایکسپریس وے کے مغربی روٹ پر یوب سے ایک اچلاک روٹ کے لیے بولی لگانے کا عمل جاری ہے یہ بلوجستان کے لوگوں کی اشت ضرورت ہے آسن سلیم باجوا کا ٹویٹ لکھا منصوبے کی تکمیل کے بعد اسلامباد اور کوئٹہ ایکسپریس وے کے ذریعے منسلک ہوں گے تیرہ اسماعیل خان سے یوب روٹ کے لیے بھی چینی فنڈنگ کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے ودین میں ٹڈے دل کی یلغار کپاس دھان اور دیگر فصلوں کو نقصان کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈے دل بگانے میں مصروف خبر بختونخواہ کے گلوکارا گلپانڈا کا لنڈی کوتر میں ڈیپٹی کمیشنر کے ریسٹ ہاؤس میں ناچ گانا ویڈیو وائرل ہونے پر وزیراعلا کنوٹیس متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کا حکم سیکرٹری ہوم کے سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی کیا آپ پی ٹی وی فیز دینا چاہتے ہیں کیا آپ کے خیال میں پی ٹی وی آپ کا ترجمان ہے کیا ہر پاکستانی سے وصول ہونے والی خطیر رقم درست وصول ہو رہی ہے آپ اپنے خیالات کا اظہار ہمارے واتس اپ نمبر 03171242424 پر شیئر کریں ہم پہنچائیں گے آپ کی رائے حکمرانوں تک اور پاکستانی فلم انڈرسٹری کا روشن ستارہ لاکھوں دلوں میں بسنے والے اداکار ندیم بیگ 89 سال کے ہو گئے فلم چکوری سے فنی سفر شروع کیا دو سو سزائر فلموں میں فن کے جوہر دکھائے لولی وڈ میں ندیم اور شبنم کے رومانوی جوڑی سوپر ہٹ رہی موسیقی موسیقی